السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے جی میل کی کونٹیکس کو آئی پون میں کیسے امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر اس سے پہلے آپ انڈرویڈ پون کو استعمال کر رہے تھے اور ابھی آپ نے آئی پون لیا ہے اور آپ کے جتنے بھی کونٹیکس سے وہ جی میل میں رہ چکے تو آپ نے اس کو یہاں پر کیسے امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے آئی پون کی سٹنگ میں جانا ہے آئی پون کی سٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے آرام سے نیچے کی طرف سکرول کر دینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر جو کانٹیکس کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو دوسرے نمبر پر اکاؤنٹس کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئی کلاوڈ کی نیچے ایڈ اکاؤنٹ کا بٹن ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے دینا ہے میں نے جی میل ایڈ کرنا ہے تو میں سمپل یہاں پر گوگل پر کلیک کر دیتا ہوں گوگل پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جی میل ایڈریس دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنا جی میل ایڈریس دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنا جی میل ایڈریس دینا ہے اس کے بعد دن پر کلیک کر دیں دن کے بعد آپ نے یہاں پر نیکس پر کلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سمپلی آپ کا جو جی میل کا پاسورڈ ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دن پر کلک کر دینا ہے دن کے بعد آپ نے نیکس کو کلک کر دینا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا پاسورڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد نیکسٹ نیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے allow پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو allow پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جس چیز کو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں import کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو open کرنا ہے مثال وہ میرے پاس جو بھی mails ہے میں اس کو لے کے آنا چاہتا ہوں جو میرے gmail میں پڑے ہوئے ہیں تو میں اس کو on کر دیتا ہوں contact پہلے سے on ہے اس کے بعد calendar بھی آنا ہے notes off ہے تو میں اس کو on کرنا چاہتا ہوں تو میرے gmail میں جتنے بھی notes save ہے وہ بھی میرے آئی پون میں ٹرانسپر ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے سیمپل یہاں سے سیو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو سیو پر کلک کرنا کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلے آئی کلاوڈ تو صرف اور ابھی آپ کو جی میل بھی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جی میل ایڈ ہو چکا ہے ابھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کانٹیکٹ یہاں پر ایمپورٹ ہو چکے ہیں یا نہیں تو آپ نے سیمپل یہاں سے کانٹیکٹ پر کلک کر دینا ہے کانٹیکٹ پر کلک کرنا کے بعد آپ نے یہاں سے جی میل ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کیا تھا صرف آئی کلاوڈ تھا اس میں دو کانٹیکٹ سے میرے اور ابھی میرا جی میل بھی ایڈ ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو کانٹیکٹ سے وہ ابھی ایمپورٹ ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو ہوتے ہیں تین سو پچاس چار سو چار سو پچھات یعنی میرے پاس جتنے بھی کانٹیکس ہے وہ سارے یہاں پر خود بخود اس پروسٹ کرنے کے بعد ایمپورٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تا آج کا ویڈیو کہ آپ نے اپنے آئی پون میں اپنے جی میل کی کانٹیکس کو کیسے ایمپورٹ کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا